بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ہاورڈ اکیڈمی کرنٹ ایشوز آف پاکستان میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر نائن میں ہم نے بات کی تھی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہم نے بات کی کہ شروع سے ہی جب پاکستان مرض ووجود میں ہے تو لیڈرشپ میں اور پھر آئین بننے میں کئی سارے ایشوز آئے تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے تھی جو جنہوں نے جو فاؤننگ فادرز تھے جو پاکستان بنانے والے تھے ان کے جو مائن میں تھا اس لحاظ سے اور کچھ جو علماء فیکشن تھے ان میں تھوڑا سا تضاد اس بیس پہ آیا کہ جب ہم نے پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنایا ہے اتنی قربانیاں دی ہیں تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہاں پہ صرف مسلمان ہوں گے کوئی منورٹیز نہیں ہوں گی اور صرف اور صرف اسلامی سٹیٹ ہے تو اسلامی کلاز کے مطابق ہی ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گی تو یہ علماء کا کہنا تھا علماء یہ چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسی لیے ایفرڈ کی جبکہ جو لیبرل سائٹ تھی وہ کہتے تھے کہ اسلام ہم اپنی مرضی سے جتنا کوئی چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکے اور کوئی اس کو روکے ٹوکے نہ تو اس میں کئی سارے جو آپس میں جو آئین بننے میں دیر ہوئی تو لاسٹ ہم نے جو بات جہاں پہ ختم کی تھی کہ جب پاکستان بنا تو یعنی کہ جو انڈیپیننس نائنٹین فارٹی سون تو کنفرنٹیڈ ویڈ دی ٹاسک آفریمنگ کانسٹیوشن تب آئین بنانے کی ضرورت آئی تو آئین میں کافی لیٹ آئی آئین نہیں بن پا رہا تھا اس میں فیڈریشن جو ہے یعنی کہ جو وفاق ہے وہ الگ اس کا تھا سٹینڈ پوئنٹ اور جو فیڈریٹنگ یونٹس تھی وہ اپنے اپنے پوئنٹ آف ویو اس سے اگری نہیں کر رہی تھی تو یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس سرٹن فیچرز آف دی آئین کانٹریز جیوگرافی پوپلیشن دسٹینس آف وان تھاؤنڈ مائل بیٹوین ویسٹ اینڈ پاکستان جب اس کی وقت بات کریں اور ایتنی سیٹی ریسپیکٹیوی تو ایتنی سیٹی دیفرینٹ تھی یعنی کہ بنگال تھا پاکستان تھا اور ان کے دمیان میں ایک ہزار مائل کا ڈسٹینس تھا دونوں میں بہت زیادہ فرق بھی تھا ایک کلچر کا ٹریڈیشنز کا بولچال کا رینسین کا which have no پیرلیل in any country یعنی کہ وہ کسی بھی ملک میں دیکھیں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایک ملکہ ہی سا اتنا دور ہے دوسرا ہی سا اتنا دور ہے had made the task even more difficult تو یہ مشکلات آگئیں یہ final draft was accepted in September 1945 at which the head of the state governor general غلام محمد dissolved the constitution یہاں پہ یہ 1945 نہیں ہے یہ date different ہوگی یہاں پہ head of governor general غلام محمد کیسے آسکتے ہیں یہ 1954 ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو اپنے تحصیح کر لیں dissolve the constitution assembly on the ground that it had lost the confidence of the people the question انہوں نے dissolve کر دے کہ جو constitution جو آئین ساز assembly اس کو وہ لوگوں کا اعتماد کھو چکی ہے تو اس کو dissolve کے جائے the question of character of the state had made this task even more problematic کہ اس state کا role کیا ہوگا کیسے یہ ور کرے گی the vast majority of the people of پاکستان ور مسلم جو یہ ملک بنا تو مگربی پاکستان میں definitely زیادہ تر مسلمانوں کا ہی area بھی تھا اور پھر یہاں پہ نان مسلم تھے کافی سرے migrate کر گئے انڈیا سائیڈ پہ اور جو انڈیا والی سائیڈ کے کئی سر مسلمان یہاں پہ migrate کر کے آگئے دیر اسپیریشن سرے اسپیریشن سرے دو ویلیو آف اسلام ور دو مین ریزن بہائین دی پارٹیشن آف انڈیا انکا مین پرپز یہی تھا انکی اسپیریشن ہی تھی کہ ہم جو ملک انڈیا سے الگ ملک حاصل کر رہے ہیں اسکا مقصد ہی اسلامی سٹیٹ بنانا اٹ مید اس وقت بلکل واضح یہ چیز نہیں تھی کہ ہم نے اسلام سٹیٹ جا کے اسٹیبلش کرنے لیکن جو ڈکھے چھوپے الفاظ میں مقصد یہی تھا کہ ہم الگ سے اسلام سٹیٹ بنائیں جو الگ ملک ملک ملے گا سم سپیچز of important leaders who were striving for پاکستان lend themselves to this interpretation جن کی جو leading role ادا رہے تھے partition میں ان کی کچھ تقریروں سے بھی یہ مطلب نکل تا پاکستان پاکستان لیاکت اللی خان والد introducing the objective resolution یعنی قرارداد مقاسد جب وہ پیش کر رہے تھے اس وقت انہوں نے اس کی تعریف کی ان the constitution assembly stated انہوں نے یہ بیان دیا پاکستان was founded because muslims of the sub continent wanted to build up their lives in accordance with the teachings and traditions of the islam because they wanted to demonstrate to the world that islam provides a pantheia to the many diseases which have crept into the life of humanity to dindgu ko chalane se amal karne se mum khan ho sakt is liya am n krar dad me jn krar dad m krasid ko pash krasid 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 was generally agreed that the aim should be an islamic state there was no agreement as to the meaning of term islamic state islamic state purely here conflict soon conflict arose between the two factions korn korn se thay ulma that wanted the country to become a complete islamic state yarni ki woh alim logu joh ilam rakhne wala islam ka unho nha kya kya pure islamic state honni chahiye or non muslim nai honni chahiye yahan pe were against the ulma were against the non muslim minority yarni ki koji or shahriyet nai honni chahiye joh yahan ke purely muslim nai no right to raise voice on making laws and no right to hold public officers for minority yarni ki islam ke khilaaf koji abad na utha or islami kwanin ke kwan utha or joh officers gorman government ke serving on me minority shahriyet bhi nahi honni chahi ye differences te to in stop ik ko mazid auk leke chal enge ya ha pe abhi ikhtidam kar te thanks for watching allah fizz